بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین تاریخ عالم میں جہاں جنگ و جدل نفرت و بغاوت اور قتل و غارتگری کے قصے ملتے ہیں وہاں کچھ ایسی سبق آموز داستانیں بھی موجود ہیں جنہیں سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ناظرین آپ نے لیلہ مجنو کے قصے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا یہ عربی کی وہ مشہور و معروف داستان ہے جو محبت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے اور وفا اور عشق حقیقی سے منسلک بھی ہے ناظرین اب تک ہزاروں مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں لکھا جا چکا ہے کئی کتابوں میں یہ داستان رقم ہے اور بالی وڈ سمیت کئی فلم انڈسٹریز نے تاریخ کے ان کرداروں کی اکاسی کرنے کی کوشش کی ہے حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو یہ شہرہ آفاق گیت بھی لیلہ مجنو کے قصے کی اکاسی کرتا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ فرانس کے ایک میوزیم میں آج بھی لیلہ مجنو کی حقیقی تصاویر موجود ہیں ناظرین اس داستان کے کرداروں کی تاریخی حیثیت کیا ہے کیا لیلہ مجنو دو حقیقی عاشق تھے یا یہ میز ایک فرضی داستان ہے اس لازوال محبت کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کس انجام سے دوچار ہوئی یہی ہماری آج کی وڈیو کا موضوع ہوگا مگر وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں اور وڈیو کو مکمل دیکھنے اور پسند آنے پر لائک کریں ناظرین الازر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ ڈوکٹر محمد ابراہیم المصری اپنی کتاب لیلہ مجنو میں لکھتے ہیں کہ لیلہ مجنو کے شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے بلکہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے شہر نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لا زوال بن گیا وہ لکھتے ہیں کہ مجنو ایک مالدار نجدی قبیل بنو آمیر کے سردار کا بیٹا تھا وہ ایک خوبصورت اور خوشگفتار نوجوان تھا ناظرین مجنو کا اصل نام قیس ابن الملو ابن مزاہم تھا اور عرب میں آج بھی قیس نام رکھا جاتا ہے عربی زبان میں مجنو لغوی طور پر پاگل دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں لیلہ کا نام لیلہ بنت مہدی ابن سعد تھا عربی و عبرانی میں لیلہ رات کے لیے بولا جاتا ہے لیلہ چونکہ عربی میں رات کو کہتے ہیں تو محققین نے اس کا مطلب ساملی رنگت بھی لکھا ہے ناظرین کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلہ کو ساملی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ لیلہ کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی مگر لیلہ کو عربی و نسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلہ کا کالا ہونا ایک خلاف واقع بات بھی ہو سکتی ہے ناظرین نظامی گنجوی کی کتاب لیلہ مجنو کے مطابق لیلہ اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی مجنو کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلہ کی طرف رہتی جس پر استاد سے اسے سزا ملتی مگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑھتی اور درد لیلہ کو ہوتا لیلہ کو مجنو کا نام لکھنا اور مجنو کو لیلہ کا نام لکھنا ہی پسند تھا استاد نے یہ بات لیلہ اور مجنو کے گھر والوں کو بتائی جس پر لیلہ کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلہ پر پڑھ گئی اور یوں بچپن کا عشق دوبارہ تازہ ہوا اور مجنو ایک بار پھر سے بے چین رہنے لگا ناظرین مشہور ضرب المثل ہے کہ عشق اور مشک چھپائی نہیں چھپتے لہٰذا مجنو کے والدین کو بھی اپنے بیٹے کے لیلہ سے عشق کے بارے میں علم ہو گیا انہوں نے پہلے تو قیس یعنی مجنو کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قیس اور لیلہ کی شادی کروا دی جائے لہٰذا قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلہ کے والد کے پاس گئے اور لیلہ کا رشتہ مانگا لیلہ کے ماں باپ کو داغے بدنامی گوارہ نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اس دوران قبیلہ سقیف کے ایک نوجوان نے بھی جس کا نام ورد تھا لیلہ کو شادی کا پیغام دیا لیلہ کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا قیس اس قدر مسترب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے مگر اب قیس لیلہ کی محبت میں اتنی دور نکل چکا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ مکرمہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے قیس کا باپ الملو اسے لے کر مکہ مکرمہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلہ اور اس کی محبت کی نجات کی دعا مانگے مگر اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی کہا اے پروردگار مجھے لیلہ اور اس کی قربت عطا فرما تو الملو قیس کو واپس لے آیا نظرین کہا جاتا ہے کہ راستے میں قیس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی مگر لوگوں نے پکڑ لیا اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلہ کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلہ کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے مگر پھر انکار ہو گیا لیلہ کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا لیلہ خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلہ کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا وہ اپنے وجود کو بھول گیا گوشہ نشی ہو گیا اور پھر ایک دن سہرہ میں نکل گیا لیلہ کو آوازیں دیتا پہاڑوں درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ میری لیلہ کہاں ہے ناظرین اسی حالت میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے آجل ہو گیا اس کے گھر والے سہرہ میں اسے ڈھونڈتے رہے چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ حالت میں پڑا ملا ناظرین روایات کے مطابق لیلہ بھی شائرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک علمیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں کیونکہ کیس نے پاکیزہ محبت کی اور لیلہ کو داغ بدنامی تک نہ لگنے دیا ناظرین یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کو اکٹھا کر دیتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے ناظرین انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا امیر خسرو نے اس قصے کو سن 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی اور جامی نے سن 1484 عیسوی میں لیلہ مجنو پر 3860 صفوں پر مشتمل کتاب لکھی سادی شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو سن 1520 عیسوی میں لکھا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا انتظار رہے گا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو